امید تھی کہ عمران حان جیل میں اپنے ماضی اپنے طرز سیاست اور اپنی غلطیوں پر غور کریں گے ان سے بہتری کی توقع تھی اور اب بھی ہے لیکن جو کچھ ان کے حوالے سے آئی ایم ایف کو ہاتھ لکھنے سے متعلق بتایا گیا وہ انتہائی قابل اعتراض اور قابل مضمت ہے پاکستان کا ایک بڑا سیاسی رہنما کیسے اپنی ذات ہوا اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو کو آگے رکھ کر کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے اور جس کا براہ راست اثر عوام کی مشکلات کو کئی گناہ بڑھا دے تحریک انصاف کے ایک رہنما نے حال ہی میں امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ الیکشن میں دھندلی کے معاملے پر خموش رہنے کی وجہ پاکستان پر دباؤ ڈالے ماضی قریب میں امریکہ کی پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداحلت کے حوالے سے ہم کوئی غلام ہیں کانارہ بلند کرنے والی تحریک انصاف کے رہنما کے اس متنازعہ بیان پر پارٹی کے کچھ دوسرے رہنماوں نے فاصلہ احتیار کیا اور اسے رد کر دیا لیکن چند دن بعد ہی امران حان کے حوالے سے یہ بیان سامنے آ گیا کہ تحریک انصاف کے بانی چیرمین آئی ایم ایف کو پاکستان میں الیکشن میں دھندلی کے متعلق خط لکھ رہے ہیں جس میں پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کو ایم ایف پروگرام کو سبوتاز کرنے کا مطلب پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنا ہے جس کے نتیجے میں ملک کے حالات نہ صرف بہت حراب ہو سکتے ہیں بلکہ پاکستان اور عوام کے لیے معاشی مشکلات اتنی بڑھ جائیں گی کہ جن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن ہاں صاحب میں سمجھے اور انہوں نے احبار نویزیوں سے بات کر کے حد تصدیق کی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو ہاتھ لکھ دیا ہے امید نہیں کہ آئی ایم ایف اس ہاتھ کو کوئی اہمیت دے گا لیکن ہاں صاحب نے جو کیا اس سے ایک بار پھر وہ اور ان کا طرز سیاست بری طرح ایکسپوز ہو گئے ماضی میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہاں صاحب کی مبینہ ہدایت پر آئی ایم ایف پروگرام کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس سلسلے میں ایک آئی ایو لیک بھی سامنے آئی تھی جس میں شوقترین تحریک انصاف کی اس وقت کی پنجاب اور حیبر پختون ہوا حکومتوں کے وزراء حضانہ کو فون کر کے ہدایات جاری کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے برحلاف وفاقی حکومت کو ہاتھ لکھے جائیں اور ان خطوط کو آئی ایم ایف کو لیک کر دیا جائے تاکہ پاکستان کو کرزہ نہ ملے بضاحت مقصد اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ امران حان اور تحریک انصاف کی حکومت کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے چاہے اس کا نقصان پاکستان اور عوام کو ہی کیوں نہ ہو کچھ عرصہ قبل نو مئی کے کریک ڈاؤن کے بعد امریکہ میں مقیم تحریک انصاف کے ذمہ داروں کی طرف سے امریکہ کے سیاستدانوں کو ہاتھ لکھے گئے اور امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کی فوجی مداد کو بند کر دیا جائے جس پر کافی تنقید ہوئی اپنی گرفتاری سے قبل تحریک انصاف کو ہم کوئی غلام ہیں کا بیانیاں دینے والے امران حان خود بھی امریکی سیاسی رہنماؤں سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے بات کرتے رہے وہ سب کچھ جو امران حان اور تحریک انصاف نے کیا اگر یہ کوئی ان کا محالف رہنماء یا سیاسی جماعت کرتی تو ہان صاحب اور ان کی پارٹی ان کے بارے میں کیا کہتے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سب سے بڑے رہنماء ہونے کے باعث امران حان کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے عوان کی ہاتھر پاکستان کی ہاتھر لیکن لگتا ہے ہان صاحب نے سبق نہیں سیکھا دوستو یہ مشہور کالم نگار انصار عباسی کا کالم تھا جو 26 فروری دوہزار چوبیس کو روزنما جنگ میں شائع ہوا